فیض کے خلاف انہوں نے وہ ایک سوسائٹی کا کیس کو لگا ہے سوسائٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پورے ملک کی سیاست میں انوالمنٹ زیادہ بڑا ہے لندن سے نکلتے وقت نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں آپ مٹی پاو والا کام نہیں ہوگا یہ صرف چوبیس کے انٹے کے لیے تھا چونکہ اگزیکٹیو ہمیشہ زیادتی کرتی ہے پاکستان کے اندر ہو جس کو ہم جس مرضی ہے اس کو ٹویسٹ کر لیں اور جس مرضی ہے اس کو آپ چلا لیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز نے دلیری کی ہائی کورٹ کو جب انہوں نے خاطر لکھا تھا ہائی کورٹ ایز انسٹیوشن میں نے کہا ان کے بات نہ مانے تو افغانستان کے نمبروں سے ہمیں تھریکٹ آتی ہے لائف تھریکٹ آتی ہے دروان کے جو حالات ہیں آپ کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین چھے ججز نے جو خط لکھا اس پر بات کرتے ہوئے آج شویب شہین نے جنرل فیض کے مطلق قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر ایسے حقائق پیش کیے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی کمپرومائزد ہے اور ہماری ایجنسیز اس میں مداخلت کر رہی ہیں اور ان کی ملی بھگت سے ہی عمران خان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں آئیں پہلے شویب شہین کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جنرل فیض کا نام لے کے جو کچھ کہا ابھی فیضاباد دھنے کے اوپر جو کمیشن کی ریپورٹ تھی وہ تو اس سے الڑت تھی وہ تو تھا کہ جنرل فیض نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو تو بریق کر دیا تو اس کا مطلب ہے ججمنٹ کو تو ایک کمیشن نے نلیفائی کر دیا تو آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی صحیحت ختم ہو گئی تو پھر کمیشن آپ کی ریپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے ججمنٹ تو انڈی فیلڈ ہے اس کے اوپر کوئی ریپورٹ ہی ختم ہو گئے میں پھر کوئی ایگزیکٹیو آرڈر کے در یہ ججمنٹ تو نلیفائی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس کمیشن کی ریپورٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے پاس تو جمع کرائی گئی ہوگی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کروشنی میں بنائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ہم ابھی کر رہے ہیں کیا سپریم کورٹ آج کنٹیمٹ نوٹس جاری کر کے اس ایشو کو ریزول میں آپ کو ایک بات داؤں اب انہوں نے اس کو کسی اور اینگل سے اس کو سزا دینے کا ارادہ ہوگا کیوں وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دن کوئی ایک جرنیل اس بات پہ بشک سابق سائی فارع ہوا کہ اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے پرٹیکل انجنین کی تھی اگر اس بینہ بیسگا ہوئی تو پھر آئندہ کے لیے رستہ رہے گا اس راستے کو کھلنے دینا نہیں چاہتے جنرل فیض کے خلاف انہوں نے وہ ایک سوسائٹی کا کیس سوسائٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پورے ملک کی سیاست میں انوالمنٹ زیادہ بڑا پیٹی آئی بینفیشری تھی آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کے دوست ہیں اور فیضاباد کے پیچھے بھی یہ الزار ہے ندیم صاحب آج تک میں کہتا ہوں ہمارا کوئی اچھا ہے کوئی ہمارا برا ہے جو غلط کرے گا میں ایک آپ سے درخواست کروں گا پتہ نہیں پیٹی آئی ایز پارٹی اس میں فریق ہے اگر آپ فریق ہیں نا تو سپریم کورٹ کے سامنے آپ جا کے بیان ضرور دیجئے جو ڈی چوک کے دھنے کے پیچھے بھی تھے ماسٹر مائنڈ اس کے اس کو بھی سزا دیں یہ میری درخواست ہے آپ سے ندیم صاحب آپ کے توسط سے ذمہ داری سے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جس جس نے جب جب پولٹیکل انجننگ میں کوئی ڈٹی رول ادا کیا ہے میری آپ کو زمتارانا سیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں تحریری بھی دی جائے گا جب کمی کلکہ کلکہ وام ہوگا تو میں دوں گا ازاز صاحب پہلی فیضاباد کو کنکلور کر لیں پھر باقی ججوں کی طرف بھی چلتے ہیں فیضاباد ایک ایسا ایشو ہے جیسے ڈی چواک والا ایشو ہے اوپن سیکرٹ ہے لیکن نا کمیشن کو ابھی تک پتہ نہیں چلا فائزی صاحب نے ججمنٹ دی تھی اور اس کے بعد جو کچھ ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ان کے ٹیکس کے معاملات کے ساتھ جو کچھ ان کو کیا گیا وہ بھی ایک پی ٹی آئی کے کماندے ان کے خلاف ریفنس فائل کیا تھا اور کیوں کیا تھا فرمایشی پروگرام تھا ایک سیٹنگ جنرل ہے اس کے خلاف جج کا فیضل آگیا کیوں آگیا تو اب کیا ہوگا دلیب صاحب ایک بات ایڈ بھی کر دوں مجھے بتائیں اس کمیشن کے سامنے ان کے بھوزرانے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے سب سے اہم پاکو ہے مطلب شایخ خاکان صاحب کو بھی نام لے کے بتا رہے ہیں لندن سے نکلتے وقت نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں اب مٹی پاو والا کام نہیں ہوگا یہ صرف چوبیس گینٹے کے لیے تھا پھر شیفات شیف صاحب کو بھیجا گیا انہوں نے کہا یہ نام دوبارہ نہیں لینا اس کے بعد نہیں لیا اس ملک کی تاریخ ہے کمیشنز اور اس ملک کی تاریخ ہے کہ اس کی ریپورٹس اور اس ملک کی تاریخ ہے ججمنٹس ان دونوں چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھے دیکھیں ازغر خان کیس اور اس کی سولہ سال بعد جو ججمنٹ آئی اس ججمنٹ کی ریکمینڈیشن اگر خان کیس کا نام لے دی ہے اصرحان کیس میں کیا تھا جنرل اصر درانی نے اور جنرل بیگ نے ایفی ڈیوٹس جمع کرائی میں اور جنرل درانی کا جو ایفی ڈیوٹس ہے اس کی روشنی میں آئی جائی کے اندر جو پارٹیوں میں پیسے تقسیم کرے گئے تھے نون لیگ اس میں بینفیشری ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کیس دیکھ لیں سولہ سال بعد ہوا پھر یہ درنہ کیس دیکھ لیں پھر حامل میر کمیشن دیکھ لیں یہ ساری اور وہ ججمنٹس حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس سائے کے پیچھے چھپتی ہیں کہ اس پہ بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس پہ بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور بھائی جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان کی وہ تو آرٹیکل وان ایٹی نائن جو کانسیٹیوشن آف نائنجین سیونٹی تھری کا ہے کہ اس کے تحت بائنگ فور سے آپ نے ان کو امپلیمنٹی نہیں کیا تھے کبھی بھی کسی حکومت کو عزاد عدلیہ سوٹ نہیں کرتی کسی بھی حکومت کو وہ ہمیشہ میں آپ ریاض کھٹا ہوں وہ چونکہ وہ سسٹم کے بینیفیشری ہوتی ہیں اور ان کے ستائے ہوئے اگریوڈ لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے انصاف مانگتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ججمنٹس آتی ہیں چونکہ اگزیکٹیو ہمیشہ زیادتی کرتی ہے تو جب اگزیکٹیو زیادتی کرتی تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جتنی عدلیہ جہاں پہ وہ فیصلی آتے تو وہ تو ان کے خلاف آتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے وہ تو چاہتے ہیں لولی لنگڑی عدلیہ پاکستان کے اندر ہو جس کو ہم جس مرضی ہے اس کو ٹویسٹ کر لیں اور جس مرضی ہے اس کو آپ چلا لیں عدلیہ تو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی حکومتوں کو بیریسٹر صاحب اب آپ نے قانون سازی کرنی ہے یا انشور کرنا ہے کہ کیسے انڈیپینڈنس انشور کی جائے اگر آپ نے ریمارک سنے ہو تو آپ کو تو ایک دم سے خوف آئے گا وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے ریمارکس بہت اچھی ہیں اور بہت اچھی بات کی انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ جو پچھلے ہفتے دستر میں اور آئے اور اس کے پرسنل وہ ڈاکومنٹس جو فلوٹ کیے گئے ہیں کیا ایگزیکٹیو کی یہ بھی زمداری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈک آؤٹ کریں ان کے خلاف ایکشن لیں میں سر اس پہ آپ کو تھوڑا سمیں ارز کر دوں بہت اچھی بات کی انہوں نے سب سے پہلے جسٹس اتمینرہ صاحب کے اگر بات آپ کرتے ہیں تو یہ انہی کا چیف جسٹس کا دور تھا جب شوکتی صدیقی صاحب نے یہ سارا معاملہ اٹھایا تھا تو ان کے اندر کاسی صاحب تھے اس وقت کاسی صاحب ساری کاسی صاحب لیکن اتھر ملیلہ صاحب وہ سینے پیونی جائز تھے ان کے بھی نوٹس میں یہ بات آئی ہوگی ہم شور پتہ سب کو ہوگا یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے ندیم صاحب کے انڈیپیننس او جوڈیشی کی ان کی بھی پارٹی بات کرتی ہے ہماری بھی پارٹی بات کرتی ہے دیگر جماعتیں بات کرتی ہیں لیکن اگر ان کو موقع ملا تھا ساڑھے چار سال میں جس طرح انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو انتقام تک پہنچانے کے لیے جوڈیشری کو استعمال کر کے دیکھیں نا اب وہ دوسرے ملک صاحب تھے جج ارشد ملک صاحب ان کا بھی آپ کو پتا ہے جس طرح ان کی دورہ حکومت میں استعمال ہوئے ساکیب نسار صاحب تھے جس طرح ان کے ساتھ انہوں نے جس طرح جنجشن ملکہ دنیا میں نہیں ہے دیکھیں وہ نہیں ہے ان کی مہتبان کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا دیکھیں نا وہ پریشر کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں انٹیفیرنس کی جاتی ہے تو what about the interference یہ میرے بھائی ہیں اور باہر کے پریزنٹ ہیں تو obviously ان کو بتا ہوگا یہ چار دس وکیل میں خود وکیل ہوں ہمیں تھوڑی سی بات دیسٹرک ورس میں ہوتی ہے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں سر یہی اسی طرح معاملہ ہے نا تو interference at all levels should be stopped then یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر allegation لگائیں پہلے تو آپ اپنے آپ پہ یہ قدگن ہے پہلے آپ اپنے آپ پہ قدگن ہے کہ ہم نے آئندہ سے ایک آنڈہ نہیں کرنا ہے وکیلوں پہ الزام ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی وکیل جا گا میں دو چیزیں اس پہ آرز کرنا چاہتا ہوں جو خط تھانہ عدلیہ نے لکھا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں institutional response کے لیے ہمیں رہنمائی کی جائے اختیار تو ان کے پاس ہے contempt of court ordinance 2003 ہے 204 article constitution of 1970 اسلامباد ہائی court ویسے آزاز صاحب کمزور نکلی ہے اسلامباد ہائی court جو نے خطہ لکھا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی court تو چیف جسٹس کو اسی وقت ایکشن لینا چاہتا ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن میں یہ بات آرز کرنا چاہ رہا ہوں میں دو چیزوں کو آنسر کرنا چاہ رہا ہوں مجھے موقع دینا کہ ایک تو ہمیں institutional response دیا جائے یعنی وقلا بار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ institutional response دیتے ہیں ہماری ایک وکیل صاحب کے ساتھ کہیں illegal یا زیادتی یا ظلم ہو جاتا ہے تو بار بھی کھڑی ہوتی ہے پورے پاکستان کی دوسری بات عدلیہ بھی اسلام پاد آئی کوٹ چاہتی آپ نے کہا نا کہ کمزور نکلی میں کہتا انہوں نے دلیری کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز نے چھے ججز نے دلیری کی ہائی کوٹ کو جب انہوں نے خاطر لکھا تھا ہائی کوٹ اس institution وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رہنمائی کریں کہ ہم نے institutional response کیسے کرنا کیوں اس لیے کہ اگر ایک جاج stand لے جاتا ہے اور کل کو پتا چلتا اس جاج کو گھر بے دیا جاتا ہے تو یہ institution response ہے شاکت چھے ججوں کا خط ہے وہ ایک موقع فرام کرتا ہے کہ ہم عدالت کرتا ہے جو کچھ کھیل کود ستر سال کرتے رہے ہیں اب آئندہ سے باز آجیں سیدھے رستے پر عدالت کو بھی آنے دیں اور نظام حکومت کو بھی آنے دیں کچھ میرے خیال میں بڑی بحث ہونی چاہیے اس کے اوپر پارٹیز کے لیول پر بھی پارلیمان کے اندر بھی اور سیدھا راستہ اپنانا تھی دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت بات اس میں کوزے میں بند کر دیا ہے کہ now go ahead آگے چلو یار اس ملک کو اس پچیس کروڑ عوام کو اور ہمارے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو کیا ہم نے اسی طرح یہاں گند میں روندنا ہے جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا وہ کم نہ معاشرہ ہے وہ تو جنگل ہوا وہ تو جنگل کا قانون ہوا وہ معاشرہ تو نہ ہوا نہ کوئی سبلائیس سوسائیٹی ہوئی آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے تمام ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری مقتدرہ بھی ہمارے ججز بھی ایک بات دیتہیہ کر لیں ہم نے کم سے کم ساری چیزیں ایک طرف کر دیں انصاف کے نظام کو اس گند سے دور کرنا ہے نظام انصاف میں جو مسند اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آج قاضی صاحب کی جو گفتگو ہوئی اس پر بڑی مایوسی ہوئی میں بیٹھا رہا ہوں دو تین گھنٹے ریاست عزاد صاحب بھی تھے گمہ پھرا کے ایک ہی بات میرے زمانے میں کچھ نہیں ہوا سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ آن گوئن پروسس سے انٹرفیرنس سلور جوٹیشی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے قاضی فائزی صاحب کے بیان کے اندر جو ایک پہلو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ووچ کے نیچے کچھ نہیں ایسا ہوا بھائی خود آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کس نے کہا تھا خود قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی تو ہوا تھا وہ بات بات کہی جاتے ہیں کہ میری ووچ کے نیچے کچھ نہیں ہوا ندیم صاحب مجھے یہ بتائیں وہاں سے آپ احتساب کا سلسلہ شروع کرا دیں اور آج یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کوئی ڈسٹک جو ڈشری جو کچھ لکھ کے دے رہی ہے جو پشاور آئی کورٹ نے لکھا ہے وہ تو آنکھیں کھلنے کا مطلب ہے بندہ پریشان ہو جائے بلوچستان آئی کورٹ نے لکھا ہے یعنی پشاور آئی کورٹ نے کہا ہے ان کی بات نہ مانے تو افغانستان کے نمبروں سے ہمیں لائف تھرٹ آتی ہے وہاں کے جو حالات ہیں آپ کو بتائیں اس کے باوجود اگر ایسے ججیز کام کر رہے ہیں ہمیں ان کو تو سلور سلام کرنا ہے مگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے انٹیلیجنسی جنسیز ہماری حکومتیں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دینا ہی دہا ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو الزام دینے سے پہلے وہ جو ہمارے سیاسی لوگ کام کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بحث کام کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ تگڑا اس نے کر دیا اس نے یہ سارے اشارہ کر کے جان چھوال لیتے ہیں ناظرین آپ نے تینوں میں معنو کی گفتگو سنی فیب شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری ایجنسیز عدلیہ میں مداخلت کرتی ہیں مگر نون لیگ والے ان ایجنسیز کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ یہ بینیفشلی ہیں آج جو بھی فیصلے کروائی جا رہے ہیں اس کا فائدہ صرف و صرف نون لیگ کو ہی ہو رہا ہے اور عمران خان پر مسلسل گھیرہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فیو شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ جنرل فیض کی فیضاباد درنے میں مداخلت ثابت ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود ان کو کسی قسم کی ابھی تک سزا نہیں ہوئی بلکہ اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض کو ایک سوسائیٹی کے کیس میں سزا دینے کا سوچ رہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر سیاست میں مداخلت پر ایک مرتبہ کسی جنرل کو سزا ہو گئی تو راستہ کھل جائے گا وہ پھر آئندہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے پر کڑی سزا دی جائے گی یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی جنرل فیض کو اس کیس میں سزا نہیں ہونے دے گی بلکہ وہ جنرل فیض پر ایک سوسائیٹی کا کیس بنا رہے ہیں جس میں ان کو سزا دی جائے گی ہمارے سب ادارے ہی عدلیہ کو مضبوط نہیں ہونے دے رہے خاص کر حکومت تو چاہتی ہے کہ عدلیہ لولی اور لنگڑی ہو تاکہ حکومت جس طرح چاہے اس کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر ان سے فیصلے کروا سکے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک مجھے دیں во